بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فولی فرنش لکجری گھر بحریہ ٹاؤن کراچی بحریہ پیراڈائز میں آج آپ کو دیکھنے کو ملے گا مکمل فرنشد ہے بہت اچھی کوالیٹی کا سامان ہے کنسٹرکشن اور پھر وال پیپر ورک سب چیدیں بڑی شاندار ہیں اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس گھر چونکہ برینڈ نیو ہاؤس اس کو مکمل فرنش کیا گیا لیکن اس پورے گھر کو مینٹین کرنے کے لیے اس لون کو جو کی گئی گارڈننگ کو مینٹین کرنے کے لیے بھی پورا انتظام ہے اور آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ والا پارک اچھا جی یہ ہم چونکہ آج گھر کے اندر سے ہی ہم نے آپ کا اپنی ویڈیو کا آغاز کی ہے یہ والا ایریا ہے پورچ ایریا جو کہ کار پارکنگ یا ویکل پارکنگ کے لیے آپ یوز کرتے ہیں اس ایریا میں چار گاڑیاں بہت آسانی سے کھڑی ہو سکتی ہیں دو گاڑیاں بلکل جو ہے وہ کورڈ پارٹ میں اور دو گاڑیاں وہ اپن پارٹ میں بہت آسانی سے کھڑی ہو سکتی ہیں ایک بڑا مناسب سا یہ ایریا بنتا ہے اچھا یہاں سے اس سائٹ سے یہ پوری لابی ہے جو کہ بہریہ کے لاغ کے مطابق یو شیپ میں ان 500 یارز آپ کو چھوڑنا ہوتی ہے اب جی یہاں سے ہم ذرا اندر چلتے ہیں تو آپ بھی ذرا ہمارے ساتھ اندر آجائیے اور اندر آتے ہی بس اس گھر کی خوبصورتی شروع ہو جاتی ہے اندر آگئے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ لابی نظر آرہی ہے اور یہاں سے ہی بس چیزیں سامان یہ کنسول ہی آپ کو نظر آرہا ہے اور تو ایک تو میرا خیال ہے ایک جو ہے وہ اس کو کیا بولتے ہیں شیر بولتے ہیں چیتا بولتے ہیں چیتا چیتا بھی پڑھا ہے سامنے لیکن بے جان ہے اچھا جی یہ والا پارٹ ہے جو کہ آپ کو نظر آرہا ہے اور اب آپ کو درائنگ درائننگ سے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو آپ وہاں سے اور میں یہاں سنٹر ہوگی ہوں اچھا جی یہ والا جو ایریا ہے یہ درائنگ کا ہے جو چیز آپ کو جیسے یہاں پر نظر آرہی ہے آپ نے اس گھر کو دیکھنے آنا اور آپ کو ایسے ہی ملے گی آپ کو درائی وائی ڈینگل میں درائن دکھا دیجئے یہ کٹن والا پارٹ ہے اور اس کے بعد یہ سنگل چیئر ہیں کاؤچ فرنٹ پہ بیک پہ سنٹر ٹیبل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پھر کاؤچ ہے اور یہ یہ بھی شوق ہے گھر والوں کا تو یہ بھی آپ کے لیے جو آپ کو ایک شیل ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایریا ڈرائنگ اور ڈائننگ کا ہے جہاں وال پیپر کرٹن اور ساری چیزیں آپ کو بڑی بڑی الیگنٹ لی نظر آ رہی ہیں تو بس آئیں درہ اب ذرا چلتے ہیں اس روم کے اس بیڈروم بلکل باہر چونکہ یہ سولر پینل ہے وہ بجلی مہنگی ہونے کے پاہ ضرورت سی بن گئی ہے یہ ڈکور کی چیزیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہاں ہے جی لیونگ ایریا لاؤنج یا آپ کہلیں کامن سپیس یہ کامن سپیس والا ایریا جہاں پر LED سیٹ کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پر couch سیٹ کی گئی ہے wallpaper یہ دیکھیں wallpaper ہے wallpaper پورے گھر میں ایک wall کو wallpaper کے ساتھ سیٹ کیا گیا اسی طرح پھر clock watch ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ درہ side دکھائی تفصیل سے دکھائی بڑی elegant یہ بھی نظر آ رہی ہے ہمارے بائیں جانب kitchen ہے اب جو دو نیچے bedroom ہے وہ آپ درہ دکھاتے یہ دیکھ لی ایک bedroom تو ہے اس جانب جو آپ کو نظر آ رہے ہے یہ دیکھ رہی ایک bedroom یہ ہے بہت اچھ size کا ہے بیٹ سیٹ نظر آ رہا ہے وال پیپر ہے اور اس جانب یہ ریسٹ ایریا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جب دوسرا bedroom جو ہے جو کہ master bedroom بھی کلاتا ہے یہ ہے master bedroom جس کو بہت اچھے انداز سے zinc color کے bed کے ساتھ وال پیپر اور ساری جیتوں کے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ ایک میڈیا وال کو سیٹ کیا گیا اور یہ ایک wooden partition ہے اس کے علاوہ اس جانب آپ کو جو ہے وہ wallpaper ہے وہ نظر آرہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر میں آپ کو تھوڑا سا 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 دکھاؤ تو یہ ہے جی جو ڈریسر ہے وہ آپ کو نظر آرہ ہے بلکل back سائٹ پر اس کے ونڈو ہے اور ونڈو کے آگے دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ پورا آپ دیکھ بہت بڑا سا جو ہے وہ واش روم آپ کو نظر آرہا ہے وارڈروب ہیں اچھا تھوڑی سی تبدیلی اس روم میں کی گئی ہے وہ بھی آپ دکھا دیتے ہیں کہ ایک وائیڈر جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے وارڈروب سیٹ بہت کچھ آپ دیکھنے کو ملنا ہے تو بس آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہم آپ کو اوپر ہی لے کر چلتے ہیں تو آجائیں ادھر آ کیونکہ اوپر بھی آپ بہت کچھ دیکھنے کو ملنے والا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے جی یہ کیا تھا شیر تھا چیتا 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 جی ناظرین یہ ہے فرسٹ فلور کا بیڈروم یہ فرسٹ فلور کا ماسٹر بیڈروم ہے اس جانب آپ وائی انگل وینڈو اور ٹیرس ملتا ہے اور اس جانب بھی آپ کو کچھ ملتا ہے ہم ذرا وہ یہاں سے شاید آپ کو نہ دکھا سکیں دوسری سائٹ سے لے جائیں واشروم میں اور اب چلتے ہیں لیونگ ایریا اور دوسری جانب اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر بچوں کے لیے یہ جو آپ کو ڈریسر نظر آرہا چھوٹا سا ایک لیونگ ایریا بیڈریا نے دیا فرس فلور پر تو یہ لیونگ ایریا والا پارٹ ہے یہ کچن والا پارٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اب ذرا اس گھر میں جو مختلف ہے یہ چیز مختلف ہے یہ دیکھیں آپ آرٹیفیشل گراس اس ایریا کو گراسی کیا گیا ہے اوپر سے جو اوپن ٹو سکائی ہے اس کو بند کر کے یہ مستقل سٹنگ ایریا بنایا گیا ہے یہ ایک اب جو فرسٹ فلور کے بیک سائیڈ کے دو بیڈروم مختص کر دیے گئے ہیں بچوں کے لیے سنگل بیڈ آپ بچوں کے نظر آرہے ہیں اس کے ساتھ آپ گوھر کریں تو یہاں آپ کو کلوزٹ بچوں کے لیے ہے وال پیپر وہ بچوں کی پسند کے اور اس جانب واش میں جو آخری بیڈروم ہے وہ بی یقینا بچوں کے لیے اور بڑا خوبصورت ہے یہ دیکھیں جی بہت جو باربی ہے اس کلر کا انتخاب کیا گیا ہے پنکی پنکی آپ کو روم نظر آرہ ہے جو یہاں پہ فوڈ رو کلوزٹ ہے وہ آپ پہ نظر آرہی ہے اور کیا چیزیں اس میں لگی ہیں اور یہ واقع کہاں پہ اور کیا خصوصیات ہے اس گھر میں وہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بس ابھی ملنے والا ہے ناظرین یہ ہے وہ بیلہ جو آج ہم نے آپ دکھایا ہے جس کا لان پورچ ڈرائنگ ڈائنگ بیڈروم سب کچھ آپ کو دیکھ نے کو ملا ہے پانچ کروڑ ساٹھ لاک روپے اس بیلہ کی پرائیس ہے البتہ یہاں پر جو بغیر فرنش کی ہے وہ چار کروڑ دس لاک چار کروڑ سے چار کروڑ بیس سے تیس لاک روپے تک آپ کو مل جاتا ہے یہ گلی مکمل آباد ہے یہاں پر فیملی رہ 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 ہیں اور ہمیں بڑا شاندار سا ماحول دیکھ نو ڈاؤٹ جو چیزیں لگائی گئی ہیں وہ واقعی ویلیو ایبل ہیں اچھی پرائیس کی بہری پیر دائیز اس ولا کے متعلق آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں ویڈیو چاہتے ہیں اللہ حافظ